سامین و ناظرین انفیکشن کنٹرول سوسائیٹی آپ کے بہتر صحت کے لئے آپ کو پرابلم سے بچانے کے لئے مضمون مضامین کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہم میڈ وائف اور حاملہ کے درمیان جو بہتر تعلقات ہیں اس کے بارے میں ابھی ہم نے آپ سے گفتگو کی اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ معاینہ کس طرح سے کیا جائے یعنی کہ جیسے کہ ہم نے پہلے آپ کو یہ بتایا تھا کہ معاینہ جو ہے نا چہرے سے شروع ہوتا ہے اور جو کامیاب میں میڈ وائفز ہوتی ہیں وہ چہرہ دیکھ کے ہی سمجھ دیتی ہیں کہ ان کی صحت کیسی ہے اس کے بعد پھر ہم بتائیں گے کہ بریسٹ ایگزیمنیشن وہ کیسے کیا جائے اس پر اس کا معاینے سے پہلے اس پر گفتگو ضرور کی جائے اور حاملہ کو بہت سکون سے اور اس سے بتایا جائے کہ ہم یہ ایگزیمنیشن کریں گے اس سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی بلکہ آپ کی صحت کے لئے کو جانچنے کے لئے یہ بہت ایک بہتر طریقہ ہے اور اس سے باتوں باتوں میں یہ بھی پوچھنے ہیں کہ بھئی وہ اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہیں گی یا نہیں اور یہ معاینہ جو ہے پہلے ہی دورے میں کر لیا دے دودھ پلانا ایک ذاتی مسئلہ ہے اور نازد بھی ہے اس لئے اس پر احتیاط سے گفتگو کی جائے اور اس عادت کو فروغ دینے کی کوشش کی جائے اور ماں اور بچے دونوں کو اس سے جو فوائد ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتایا جائے ویسے تو بچے کی ماں کو اگر یہ بتا دیا جائے کہ اگر آپ اپنا دودھ پلائیں گی بچے کو تو کم از کم چھ مہینے تک بچے کو کسی بھی بیماری سے بچاؤ ہو سکتا ہے اس کا اور وہ صحت مند اور تندست رہے گا تو ماں ویسے ہی خوش ہو جائے گی اور آگے چل کے یہ بھی بتایا جا سکتا ہے کہ اگر بچے کو دودھ پلائے جائے گا تو ماں بہت سی غلط قسم کی بیماریوں سے اور بہت ہی سخت قسم کی بیماریوں سے بچ سکتی ہے مثلا کینسر سے بچ سکتی ہے اور کینسر سے بھی بچ سکتی ہے اور فیملی پلاننگ بھی ہو سکتی ہے بعض ماں کو ایسا ہوتا ہے کہ وہ فیملی پلاننگ ان کی بڑی اچھی ہو جاتی ہے صرف دودھ ہی پلانے کی وجہ سے تو دوسرے بچے کا حمل جو ہے نا وہ ذرا دیر سے ٹھارتا ہے جب تک ماں دودھ پلاتی رہتی ہے تو بہت سارے مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ حمل نہیں ٹھہر پاتا تو میڈ وائف کو چاہیے کہ اس کے بریسٹ کی معاینہ کرنے سے پہلے اس سے اجازت ضرور لیں اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جیسے ملکوں میں جو بچیاں پہلی دفعہ جو لڑکیں حاملہ ہو رہی ہوتی ہیں عمریں بھی کم ہوتی ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کو شرم بھی آتی ہے بہت زیادہ اس پر بات کرتے ہوئے بھی وہ جھچکتی ہیں تو ذرا مشکل سے تیار ہوتی ہیں تو ان سے بہت ہی آہستگی سے رسانیت سے ان سے اجازت طرف کریں اور ممکن ہے کہ وہ گھبرا جائیں میڈ وائف کو اس کے احساسات سے باخبر ہونا چاہیے اور اس کے کام میں اس کا تعاون بھی حاصل کرنا چاہیے اپنی بلکل ہتہلی کو ہموار رکھتے ہوئے اگر بریسٹ پر نرمی سے دباؤ ڈالا جائے تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ کوئی گانٹ یا کوئی گلٹی ایسی تو نہیں ہے حاملہ خود بھی یہ کر کے دکھا سکتی ہے اور بریسٹ کا جو معاینہ ہوتا ہے اگر یہ سب سے بہترین موقع ہوتا ہے کہ میڈ وائف حاملہ کو یہ بات سکھا دے کہ وہ خود بھی اپنے بریسٹ کا معاینہ کر سکتی ہے اگر میڈ وائف اسے یہ سکھانے میں کامیاب ہو گئی تو یہ طریقہ عمر بھر اس کی کام آئے گا اور کیونکہ زندگی کی کسی بھی حصے میں آکے کبھی کوئی لمس نظر آ جائے اس کو کبھی کوئی گلٹی ایسی فیلنگ ہو اس کو تو وہ خود سے دیکھ کے اس کو معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ ڈیفرنٹ چیز ہے تو فوراں جو ہیں ڈاکٹر سے رجوع کر سکتی ہے تو حمل کی وجہ سے آنے والی تبدیلیوں کا بھی میڈ وائف جائزہ لے سکتی ہے ہارمونز کی کردگی بھی نوٹ کرتی رہے گی اور حاملہ کے جسم میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں ان کے بارے میں اس کو بتایا جائے باز دفعہ خواتین بہت خوش ہوتی ہیں باز دفعہ خواتین اس بات سے پریشان ہوتی ہیں کہ ان کے بریسٹ جو ہے نا وہ معمول سے بڑھ رہے ہیں یا نیلے رنگ کی نسین پر نمودار ہو رہی ہیں یا اریولا بڑا ہوتا چلا جا رہے ہیں تو باز دفعہ خواتین ذہنی طور پر اس کے لئے تیار نہیں ہوتی ہیں اور وہ بہت گھبرا جاتی ہیں کیونکہ وہ ان کے بڑے پن کو اچھا محسوس نہیں کرتی ہیں وہ سوچیں کہ شاید کشش کم ہوتی چلی جاری ہے اگر حاملہ کو نفسیاتی طور پر تیار نہ کیا جائے گا تو وہ خود کو بے کشش تصور کر سکتی ہے چونکہ عام طور پر خواتین کو پہلے سے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ حمل کے نتیجے میں ان کا جسم کس حد تک بدل جائے گا اس سے میڈ وائف کی ذمہ داری ہے کہ اس بارے میں عورت کو تسلی دے اگر میہ بی بی دونوں سے ہم دردی سے بات چیت کریں اور یہ سمجھا دیں ان دونوں کو کہ جسم میں یہ تبدیلی بہت ہی آرجی ہوتی ہے اور بچے کی پیدائش کے بعد جسم اپنی استی حالت پر دوبارہ آ جائے گا اور اگر وہ صحیح طریقے سے کام مام کرتی رہی ورزش کرتی رہی تو بہت جلدی نارمل پوزیشن میں آ جائیں گی اور اس میں اس طرح سے بات چیت کرنے میں دراصل ماں بننے کے عمل میں آنے والی مشکلات کو کم کرنے میں اور میہ بی کے خوشگوار تعلقات کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہوئے میڈ وائف ایک پورے کپل کی بہت اچھی طرح سے مدد کر سکتی ہے اور ان کی پریشانیوں کو دور کر سکتی ہے موسیقی موسیقی